شروع کرو کمیشنل سیکٹری ہوش میں آہم پی ایمی ایس وائٹ باردن مردہ بارد کندا گردی نہیں کرے گی دانے شائن پی پی ایس وائٹ باردن مردہ بارد کندا گرد کندا شروع کرو پی ایمی ایس وائی مردہ بارد کندا جیسے پاون جی نے بولا آپ کو کہ رامنگر اعدام پور صلق کو کیا رامنگر تحصیل کو اگنور کیا جاتا ہے رامنگر ادھو پر سرک کیا جو حالت جو ہے وہ آپ سب کی نیجر میں ہے ٹوٹا ہوا ہے ادھو پر سے 22 کلو پر 60 کلو میٹر جو کا سفر ہے وہ سفر کرنے میں ہمیں تین گھنٹے لگ جاتے ہیں اور گاریاں جو ٹوٹتی ہیں وہ الگ سی بات ہے جہاں جو ایک بار آتا ہے وہ دوسری بار رامنگر میں آنے کی کوشش نہیں کرتا میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ رامنگر کے لوگوں کو جو ہے وہ اس روڑ پر اس ٹوٹے ہوئے روڑ پر چلنے کو مجبور کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہو گا کہ ہم نے دو مہنے پہلے بھی جہاں پر پروٹسٹ کیا تھا وہ چیفن جنر سے ملاقات کی تھی اس وقت ان کا بہاننا ہوتا تھا کہ جہاں پر سٹے ہوا ہے ہم نے کوشش کی ہم نے سٹے بگیٹ کروایا مگر سٹے بگیٹ ہونے کے بعد بھی اس روڑ کا کام نہیں ہوا ہے لیکن پہلے کوٹ میں جہاں سٹے تھا لیکن اس کا سٹے ختم ہونے کے باب جود بھی مجھے لگتا ہے آج کوئی ڈیڑھ مہینہ ہو گیا لیکن یہ کام شروع نہیں ہوا ہے ہم بڑے دنوں سے دیکھ رہے تھے لیکن جہاں پر کوئی بولنے والا نہیں اور جہاں نہ ڈپارٹمنٹ سننے والا ہے اور آج مجبورن ہمیں جہاں پر آنا پڑا اور جہاں درنا دینا پڑا اور میں آپ کے مادیوں سے ڈی سی عدومپور کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اس کام کا شروع کام روڑ کا کام شروع کروایا جائے میں پی ایم جی ایس وی کے چیف انجینئر کو آپ کے مادیوں سے کہنا چاہتا ہوں میں کمیشنر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کامنوں سے باہر نکلو اور حالات دیکھو کہ پی ایم جی ایس وی ڈیپارٹمنٹ کے کیا حالات ہیں چاہے وہ گولڈی کا روڑ ہو جو دو جار چودہ میں شروع ہوا اور آئی تک وہ پورا نہیں ہو سکا ہے چاہے وہ رام نگر کا روڑ ہے رام نگر کے روڑ کی اتنی بوری حالت ہے ہم پرلا چکال ٹو سیا میری بلو تاچکلہ روڑ کی بات کرتے ہیں اور میں اتنا چلا کے وہاں کی بیڈیو ہم نے بنائی ایکشنٹ صاحب کو دی لیکن آئی تک اس روڑ کے بارے میں کچھ نہیں ہوا بسندگر کی روڑ ہے دو دو مہینے بند رہتی ہے کوئی نہیں سننے والا پچاؤن روڑ کی بات دیکھئی آپ آپ کھنیڑ روڑ دیکھئیے لودرا پنارا روڑ جہاں ہمارے پورا بیدائک پٹھانیا صاحب جہاں کہتے ہیں کہ میں نے لودرا میں بلیک ڈاپ کر دی پنارا میں بلیک ڈاپ کر دی لیکن وہاں تک کبھی تک ارتفق بھی پورا نہیں ہوا ہے اور جہاں پی ایم جی ایس بیڈ بارٹمنٹ سویا ہوا ہے میں اس لیے آئی جہاں ہم دنے پہ بیٹھے ہیں اگر جہاں ہی حال ان کا رہا تو ہم ان کا جہاں جو آفیس ہے اس کو لاک کریں گے کیونکہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی جہاں پر بیٹھنے کی جہاں پر بیٹھ کے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں گراؤنڈ پہ جا کر دیکھئے پی ایم جی ایس بیڈ بارٹمنٹ کے جو چیف انجینئر ہیں مجھے لگتا ہے صرف کاغج جو کاغجوں میں روڑ بنے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں حالت جو روڑ بنے ہیں ان میں کروڑوں کی دانتلی ہوئی ہے جو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں پی ایم جی ایس بھائی کے چیف انجینئر صاحب کو جہاں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک انکوائری کروائیے آپ پرلا چکال ٹو بلوتا چگلا روڑ کی انکوائری کروائیے جس میں کروڑوں کا گھوڑا ہوا ہے آپ گولڈی اور رام نگٹو گولڈی روڑ جو پچھلے آج سالوں سے کام لگا ہے اس کی انکوائری کروائیے پچھاؤنڈ روڑ کو دیکھئے رام نگٹو ادھنپو روڑ کی حالہ دیکھئے آج اتنا برا حال ہے رام نگٹو ادھنپو روڑ کا کہ اس سے ٹریکٹر روڑ اچھا ہوتا ہے آپ چھوٹی گاڑی لے کر جائیں گے تو مجھے لگتا ہے پہلا اور دوسرا گیر تیسرا نہیں ڈال سکتا کوئی آدمی اتنے کھڑے ہیں لیکن جس دن ڈی سی میڈم نے آنا ہوتا ہے کھڑے بڑ جاتے ہیں بڑی سام سبائی ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ صرف ڈی سی میڈم کو آنا ہو تب ہی جیسا سبائی اور کھڑے بڑے جاتے ہیں ایسے رام نگر میں لوگ نہیں رہتے ہیں جانبر رہتے ہیں رام نگر کے لوگوں کو جانبروں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ایڈمیسٹریشن کا اور رام نگر کے جو بی جے پی کے نیتا ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں ان کی سرکار ہیں ڈی ڈی سی ان کے ہیں ایم پی ان کے ہیں منتری ان کے ہیں پی ایم ان کے ہیں کوئی نہیں بولنے والا جب 2014 سے پہلے اس روڈ میں ایک کھڑا تھا وہ سب کو دیکھتا تھا لیکن آج پورے روڈ میں صرف کھڑے ہی کھڑے ہیں کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں مونسپل کمیٹی مین کا چیئر مین ہے اس کو بھی کچھ نہیں دیکھتا ہے میں آپ کے مادیم سے ان کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ رام نگر کے لوگوں نے آپ کو بور دیئے میں جتندر سنگھ جی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رام نگر کے لوگوں نے دو بار آپ کو ایک بار ساٹھ ہی جار بور دیا دوسری بار ستر ہیار بور دیا لیکن آپ بتائیں کہ رام نگر کے لئے آپ نے کیا کیا سیوہ اتہار کا روڈ ہے کب سے بند ہے دو جہ چودہ سے پہلے کا سنکشن ہے آج تک وہ نہیں بنا اور ہمارے منتری صاحب مجھے سے سو رہے ہیں اور ان کے برکر وہ بھی چین کی نیز سو رہے ہیں اور جے آئی پوٹیسٹ اس لیے تھا کہ رام نگر ٹو ادھومپور کا روڈ شروع کریں گولڈی کا روڈ کمپلیٹ کریں اور باقی جو پرلا چکال ٹو بلو تچگلہ روڈ ہے اس کی انکوائری ہو اگر جے نہیں ہوا تو ہم پھر سے جہاں دھرنے پہ بیٹھیں گے اور تب تک بیٹھے رہیں گے جب تک جے روڈ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور جو دندلیے ہوئی ہیں اس روڈوں میں اس کی انکوائری نہیں ہوئی تو ہم دوبارہ اس آبیس کو تعلہ لگائیں گے اور تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک جے ہماری ڈمانڈے پوری نہیں ہوتی ہیں جائے